اروندہ 1989 میں اس کے قرائم کے دنیا میں شروعات ہوتی ہے اس کے بعد نردلیے ویدھائک پانچ بار چناؤ سماجوادی پارٹی اپنا دل اس کے بعد پھر سماجوادی پارٹی لمبا اتحاس رہا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ راجنیتک سندکشن ملا ہے اسی کے درشک سے لکر اب تک تو جب پولیس پرشاستگ یہ جانش کر رہی ہے تو کیا ان سو معاملوں میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے اتیق کو بڑھایا اتیق کے ذریعہ اپنا فائدہ پہنچایا کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو بہت سارے نام ہیں جو نکل کر سامنے آئیں گے امیش پال مڈر کے اس کے علاوہ بھی بہت گھٹائیں ہیں جس کو لے کر اتیق کا خوف جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا تھا حالانکہ اب وہ بھیگی بلی بڑا نظر آ رہا ہے نہیں بلکل دیکھیں سو سے زیادہ ماملے درج ہے اشربانکر اور تقریباً 1168 کروڑ کی پروپرٹی وہ جب دھو چکی اگر 1989 جیسے آپ نے جکر کیا اس وقت کیس آیا تھا تو اس کے بعد سلسلوار کیس بڑھتے گئے تو اگر دس سے زیادہ کیس ہوتے ہیں تو گینشٹر کی کاروائی ہوتی ہے جلا بدر یعنی تلی پار کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں تو اتیق کوئی نہ ملا اپرادی ہونے کا اور اسے مقاعدہ ٹکٹ ملا وہ بیدھایک بنا وہ شانست بنا اور جب بیدھایک شانست بن گیا تو ستہ میں پرکڑ ہوئی تو اپنی گنڈائی اور سیاست کے دم پر اس نے نہ صرف پریاغ راج بکی پریاغ راج کے آس پاس کے علاقوں میں جمینے کبجہ کی کئی ہتیاکان کو انجام دیا دیوریہ جیل میں جب وہ بند تھا تو لکھنو سے ایک بزنیسمن کو اس کے گرگوں نے اٹھایا اور دیوریہ جیل لے گئے وہاں پر اس کے ساتھ مار پیٹ کی جب بھی راجنیتی کے بات آتی ہے اور راجنیتی سرچڑ کی بات آتی ہے تو اس پر سیاست جرور شروع ہو جاتی ہے تو یہ آتیق کی بات اور بھیگی بلی کے آپ نے بات کہی تو یہ بھی دیکھیں اس معاملے وہ کتنا شاتیر ہیں کل وہ سابر میتی جیل سے نکلتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے تو مٹی میں ملا دیا اب مجھے رگڑا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کاؤنٹر کیا تھا جو یوگی آدیت نہ تھے انہوں نے کہا تھا بیدھان سوا میں کہ مافیاؤں کو مٹی میں ملا دیں گے تو وہ اس بیان کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر کے وکٹیم کاٹ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ عدالت پریسر میں پہنچا آج تک کی ٹیم میں خود موجود تھا اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ امیش پال ہتیا کان کو تم نے کیسے انجام دیا وہ بقاعدہ اس طرح سے ہاتھ ہلاتا ہے جیسے نیتا ہلاتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر جو ایٹیٹوڈ ہے جو جیسٹر پوشچر ہے وہ پوری طرح سے اتیق کا بدل گیا پوری طرح سے کانپیڈنس وہ نظر آیا اپنے گھڑ میں پہنچ کر پریاغ راج میں پہنچ کر حالانکہ کل رات اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوئی تھی جس طرح سے ٹریویل کرتا ہے وہ اور ڈر تو ضرور ہے لیکن کئی بار وہ ڈر دکھاتا ہے کئی بار وہ آتمویسواج دکھاتا ہے آپ نے راجنیتی سنگرچھڑ کی بات کی تو راجنیتی سنگرچھڑ پر بہت پہلے کاروائی ہو جاتی لیکن اسی سیاست کے دمپرش نے کروڑوں اور وہ کی جمین پریاغ راج اور پریاغ راج کے آس پاس کبجہ کی جس پر حال فلحال میں ایجنسیوں نے گرٹ ڈاؤن بھی کیا کل ہی ایڈی نے اتیک اور اس کے قریبیوں پر ریٹ کی لیکن فلحال وہ پریاغ راج میں موجود ہے اسے سابرمتی جیل سے لائے گیا ہے امیس پال ہتیاکان کی ساجس کا اس کے اوپر آروپ ہے اسے کوٹ پر پس کیا گیا اس طرح سے لگاتا نظر بنائے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی اپڈیٹ دے رہے ہیں لیکن سمجھ ذرا ہمارے درشوں کے ہی بتائیے کہ اتیک اور اشرف جب ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں کیمرے میں تو آپ لوگوں نے ٹریک کیا تو بوڈی لینگویش کیا کہہ رہے تھی کیونکہ اتیک سے کل بھی سوال پوچھے گئے تھے تو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تو جیل میں ہوں کچھ پتا رہی ہے لیکن آج جب دونوں بھائی سامنے آئے تو ڈر تھا آپس میں ملن کی خوشی تھی پریاغ راج میں واپس آنے کا غرور تھا کیا بوڈی لینگویش ان کے کہہ رہی تھی شبانکر پہلی تصویر تو کوئی نہیں دیکھ پائے کہ جب بیراک سے لائے گیا ہے اس وقت پولیس سیکرارٹری تھی اور میڈیا کو اندر پرمیشن نہیں تھی پر سب سے چوکنگ چیز جو تھی چوکانے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اتیک احمد اور اشرف کو ایک ہی وجبان ملانا پچھلی بار جب ہوا تھا لائے گیا تھا تو آپ سمجھ دیئے سیکرارٹری ریزنس کی ویلسے پہلا وجبان کھالی آیا تھا یعنی کچھ پولیس کرمی تھے سب کو لگا کہ اتیک احمد آگئے نمبر دو پر ایک اور وجبان آتا ہے لوگوں کو لگا اب اتیک احمد آگئے اس میں اشرف ہوتا ہے پھر تیزرہ نمبر پر دس دس منٹ کے انترال پر ایک اور آتا ہے اس میں ہوتا ہے اتیک احمد تو لگ خب کو یہی لگ رہا تھا کہ اس بار بھی اتیک اور اشرف کو الگ لے جائیں گے اور سیکرارٹری کنسرن کے ساتھ سے بھی یہ سمجھنا بھی ایک لازمی چیز تھی پر اس بار پولیس نے ایک نئی سٹریٹیجی نکالی اور اتیک اور اشرف کو ایک ساتھ رکھا حالانکہ جو باڈی لینگوڈجیں وہ دونوں کی آج تھوڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی جیسا کہ میرے سیوگی ارون نے بتایا کل جب ہم لوگوں نے اس سے باتشیت کی تھی میں نے جب اس کا انٹیویو کیا تھا اس نے اتیک نے جو سر سے باتیں کہیں ہیں اس نے یہی باتیں کہیں ہیں کہ میں سر وکٹیم میں مل گیا ہوں اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا وہ یہاں پر وکٹیم کارٹ کھیل رہا ہے یا وہ سرکار کو دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی میں ڈر گیا ہوں آپ اپنی کاروائیاں آپ روک دیجئے یا وہ صحیح میں ڈر رہا ہوا ہے یہ چرچہ کا وشح ہے پر فیلحال جو باڈی لینگوڈج آج دونوں بھائیوں کی ہے وہ کافی بہتر کل سے نظر آ رہی ہے اور کافی حد تک آتما وشواس میں نظر آ رہے ہیں ورنہ یوں ہی نہیں ہے تھی کہ احمد کورٹ میں آ کر ہاتھ فیرا کر لوگ کا اب دیکھیں آپ کے سمتھ یہاں پر ذکر کر دیا ہے کل کی انٹرویو میں باڈی لینگوڈج الگ تھی آج میں الگ ہے کل ارون نے بھی انٹرویو لیا تھا آپ نے بھی انٹرویو لیا تھا ہم ذرا ایک بار دکھاتے ہیں درشوں کو کہ کل جب اتیک احمد سے آج تک نے بات چیت کی تو اس کے ہاؤ بھاؤ کیا تھے اور آج کا تو ہم آپ کو لگاتار دکھائی رہے ہیں اتیک کچھ کہیں گے آپ اتیک احمد اتیک احمد کونسی چیل میں رہنا چاہتے ہیں آپ اتیک احمد آپ کے پریبار کو بھی لائے جا رہا ہے کیا کہیں گے اشرف کو بھی بریلی جل سے لائے جا رہا ہے اتیک اشرف کو بھی بریلی جل سے لائے جا رہا ہے اتیک اشرف کو بریلی جل سے لائے جا رہا ہے اتیک اشرف کو بریلی جل سے لائے جا رہا ہے ہم آپ کے جریعے گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ بلکل مٹی میں مل گئے ہیں اب ہمارے عورتوں کو بچوں کو پرحصان نہ کریں آپ نے مافیا گیری کیوں نہیں مافیا گیری ختم ہو گئی اتیق آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ مٹی میں ملا دیں گے تو کون مٹی میں ملا رہا ہے ملا کون رہا ہے مٹی میں ملا رہا ہے آپ یہ بار 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 بول رہا ہے مٹی میں کون ملا رہا ہے ہے اب کیا ہو گا اب آگے کیا ہو گیا آپ کو اتیق اتیق در رہا ہے در لگ رہا ہے کیا ہوگا ہے کہ آج تک پر آپ لائی بھائی کیا کہنا چاہیں گے بول رہا ہے جیل سے آپ نے پلاننگ کری جیل سے پلاننگ کری شاہستان نے فون کیا تھا آپ کو جیل میں بتایا تھا پورے کارنگ کے بارے میں اور اسب نے ہتیا کان کون جان دیا کہا ہے کوئی جانکاری ہے آپ کو مجھے جانکاری مجھے جانکاری مجھے بلو تم نے ساجیس رجی تھی تم نے جیل سے بیٹھ کے ساجیس رجی تھی جیل سے ساجیس رجی تھی دیوریہ جیل دیوریہ جیل سے تو پلویا تھا ہمارے پتھلی کہا ہے پتھلی کہا پرارے میں جیل میں ہوں کہا پتھلی کہا ہے